اسلام علیکم ناظرین ہائی ٹک کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مختم ہے میں ہونی ہاں خان نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ناظرین اس وقت ساری دنیا کورونا بہران کی وجہ سے کافی پریشان ہے جبکہ کوویڈ ٹکا اندازے کی مہیم ہر ملک میں جاری ہے دوسری جانب مدینہ منورہ کو عالمی ادارے سہت کے جانب سے سہت مند شہر کی سندھ جی گئی ہے تفصیلات کی مطابق عالمی ادارے سہت ڈیبلو ایچ اونی مقدر شہر مدینہ کو سہت مند شہر کی سندھ جاری کیا ہے وزیر سہت ڈاکٹر توفیق ربیانی یہ سندھ گوونر مدینہ شہزادہ فیصل بن سلمان کو پیش کی ہے عالمی ادارے سہت کے جانب سے مدینہ منورہ کو سہت مند شہر قرار دینے کا فیصلہ متعدد امور کی وجہ سے کیا گیا ہے عالمی ادارے سہت نے سہت مند شہر کے لیے عالمی میار مقرر کی تھے شہر مدینہ نے ان تمام شرائط کی بہ آسانی تکمیل کی ہے شہر مدینہ کے آبادی بیس لاکھ سے زیادہ نفوس پر مشتمل ہے جسے عالمی ادارے سہت نے یہ سندھ چاری کی ہے مدینہ نے طیبہ یونیورسٹی کے ساتھ سٹراتیجی کمویدے کے سریعے متعدد سہت کی پروگرام بنائے اور کامیابی سے انہیں مکمل طور پر عالمی خوانین کے مطابق کیا مدینہ شہر نے سہت مند شہروں کا پروگرام مطارف کروایا اس کی خاص بات یہ رہی کہ یہ شہر میں مقصوص فلاحی انجمنیں قائم کی گئیں سرکاری اداروں کی شراکت سے خصوصی سہت پروگرام پر عمل کیا گیا جس میں ایز صدقہ پروجیکٹ قابل ذکر ہے یہ اپنی نویت کا پہلا منصوبہ ہے جو کہ فلاحی انجمنوں کی مدد سے سہت کے پروگرام چلائی گئے جس میں اپنی نویت کا پروگرام چلائی گئے